منادہ مفرد مبنی علی الزم اس کے توابع یا تو مفرد ہوں گے یا کیا ہوں گے مضاف ہوں گے اگر مفرد ہوں تو پھر ان میں سے پھر ساقید ہے وصف ہے عطف بیان ہے اور ماتوف و حرف ہے ایسا ماتوف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنے ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھئی بھئیوں کہو یا معرف باللام ہے بھئی کیا ہے ماتوف ہے اور معرف باللام ہے تو ان صورتوں میں نصب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز ہے وئی اور اگر مضاف ہو تو پھر بتایا اس صورت کے اندر کہ تابع اگر مضاف ہے تو پھر اس پر کیا پڑھا جائے گا نصب پڑھا جائے گا اور اگر مولانا تابع جو ہے بدل ہو یا ایسا معطوف ہو جس پر الفلام نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر کیا کریں گے جو مستقل منادہ کی طرح ہے متلقن جنہی جس طرح بھی آ جائیں چاہے وہ مفرد معرفہ ہو چاہے وہ مضاف ہو چاہے مشابہ مضاف ہو چاہے نقرہ غیر ہے وائیانا تو متلقن کے ذریعے بتا دیا کوئی بھی صورت کو بدل جس شکل میں بھی آ جائے اور معرف یا معتوف جس شکل میں بھی آ جائے جبکہ اس پر الافلام نہ ہو تو ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ اگر عالم ایسا عالم منادہ ہے جو موصوف ہو رہا ہے ابن کے ساتھ اور ابن جو ہے مضاف ہے ایک اور عالم کی طرح تو اس عالم کے اندر یہ جو موصوف تھا اس کے اندر رفع پڑھنا بھی جائے اس کے اندر زمہ پڑھنا بھی جائے اور فتحہ پڑھنا بھی جائے اور فتحہ پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے فتحہ پڑھنا کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے عرب بہت زیادہ اس طرح استعمال کرتے ہیں اور کثرت استعمال تقاضہ کرتا ہے صفت کس کے اندر ہے کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ المُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَ الرَّجُلُ وَيَا حَذَ الرَّجُلُ جب ندا دی جائے معرف بِاللَّام ہو بھئی ابھی تک تو باقی وہ منادہ جن پر علف لام نہیں تھا اب کبھی منادہ پر علف لام ہوتا ہے بھئی پہلے تو معتوف کی بات آئی تھی اس پر علف لام تھا اب کیا ہے منادہ خود معرف بِاللَّام ہے تو اس صورت میں اس پر حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ حرف ندا جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیا کرتا ہے تو یہ آلہ تعریف ہوا جیسے علف لام کسی کلمے پر داخل ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ تو علف لام بھی آلہ تعریف یہ حرف ندا بھی کیا ہے آلہ تعریف تو اب اس صورت میں حرف ندا براہ راست اس معرف بھی لام پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا اجتماع تین تعریف تاریف کے دو آلوں کا جمع ہونا لازم آئے گا اور تعریف کے دو آلوں کا جمع ہونا تو جائز نہیں بھئی جائز نہیں تو لہذا اس صورت میں درمیان میں ایوہ یا ایت وغیرہ لاتے ہیں بھئی مذکر کے لئے ایوہ اور مونس کے لئے ایت 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 ار رجولو تھا یا نادر بنانا تھا تو یا رجولو نہیں کہیں گے بھئی کیونکہ دو آلہ تین تعریف صورت میں جمع ہوتے تو آپ ایوہ درمیان میں لے آئیں گے مذکر کے لئے اور مونس کے لئے کیا کہیں گے یا یا ایت حل مرح اسی طرح یہ بھی کہنا جائز ہے یا حاضر رجولو اور یا تو یاد رکھو یہ جو یا ایوہ الرجولو اس کی ترقیب کیا ہوگی یا ہے حرف ندا قائم مقام ادعو فیل کے اور ایوہ منادہ منادہ مفرد معارفہ ہو تو مبنی علض زم ہوتا ہے تو ایو بھی کیا ہے مبنی علض زم ہے اور یہ موصوف ہے آگے الرجولو اس کی صفت آ رہی ہے کیا رہی ہے اس کی صفت آ رہی ہے اور یہ درمیان میں ہا ہے یاد رکھو یہ ضمیر نہیں ہے یہ ہا تنبیح ہے وہ ہا ہے جو تنبیح کے لئے لائی جاتی ہے تنبیح کسی کو متوجہ کرنے کے لئے اور تو موصوف اور الرجولو اس کی صفت ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کی صفت ہے اور ہاں درمیان میں کس چیز کی ہے بھئی تنبیح کی ہے تنبیح کی بھئی متوجہ کرنے کے لئے یہ اس لئے لے کر آئے ہائے تنبیح مولانا کیونکہ اصل منادہ یہاں الرجولو تو بن رہا ہے صفت اور ایو بن رہا ہے منادہ لیکن دراصل منادہ کون ہے الرجولو فیلحال تو وہ تابع بن رہا ہے منادہ تو کس کو بنا دیا آپ نے ایو کو اور الرجولو کو کیا بنایا تابع لیکن دراصل ہے منادہ کون الرجولو تو الرجولو سے یا ہو گئی دور اور یا آئی تھی جیسے حرف تہا تنبیح والی جو ہے متنبیح کرنے کے لئے آتی ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لئے اسی طرح یا حرف ندہ بھی کسی لئے آیا کرتا ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لئے تو وہ یا حرف ندہ دور ہو گئی تھی اصل منادہ سے تو پھر ہم درمیان میں اس کے پاس جا کر کیا لے آئے ہا ہے کون سی ہا لے آئے تنبیح والی لے آئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کسی لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اصل میں یان داخل ہونا تھا ار رجلو پر اس کو متوجہ کرنے کے لئے اور وہ بائید ہو گئی تو ہائے تنبیح ہم لے آئے متنبیح کرنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے اور اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا حاضر رجلو یا حاضر اور اسی طرح یہ تو ایو بھی لاسکتے ہیں حاضر بھی لاسکتے ہیں اور دونوں کو بھی لاسکتے ہیں کٹھا یا ایو حاضر رجلو یا ایو حاضر جی تو اس صورت میں والا نا ایو جو ہے محصوف ہوگا اس میں اشارہ آگے اس کے صفت اول اور ار رجلو کیا بن جائے گی اس کے لئے صفت ثانی بن جائے گی یاد رکھو حروف ندہ میں اصل یا ہے کتنے حروف ندہ ہیں پانچ یا آیا آیا اور حمزہ اور آئے تو یہ پانچ ہیں ان پانچ میں سے اصل کیا ہے یا ہے یا اس لئے سب سے کسرت سے یہی یا استعمال ہوتی ہے باقی بہت کم استعمال ہوتے ہیں اور یاد رکھو حضب صرف یا کو کیا جاتا ہے ان پانچ میں سے باقی کسی اور کو حضب کرنا جائز نہیں جائز نہیں اسی طرح یاد رکھو لفظ اللہ پر صرف یہ یا داخل ہوا کرتی ہے اور کوئی حرف ندہ داخل نہیں ہوتا بھئی ندہ آپ ایوہر رجل کہنا چاہتے ہیں اور حرف ندہ حیاء لانا چاہتے ہیں حیاء ایوہر رجل نہیں کہنا جائز بھئی صرف ایوہر ایت اہا پر کیا داخل ہو سکتی ہے یا داخل ہو سکتی ہے اسی طرح آگے ایک مندوب آئے گا جس پہ اظہار غم کیا جائے بھئی اس مندوب کے لئے بھی حروف ندہ میں سے صرف یا استعمال ہو سکتی ہے اور کوئی حرف ندہ استعمال نہیں ہو سکتا بھئی آگے بحث آ جائے گی بھئی سمجھ میں آیا تو حروف ندہ میں اصل ہے یا تو لہٰذا یہ سب سے زیادہ اس کتیر الاستعمال ہے اور میں نے آپ کو بتایا حضف بھی صرف یا کو کریں گے اور کسی کو حضف لفظ اللہ پر بھی صرف یا داخل ہوگی اور کوئی حرف ندہ نہیں ایوہا اور یتوہا پر بھی صرف کیا داخل ہوگی حرف ندہ یا اور حرف ندہ مستغاق پر بھی صرف کیا داخل ہوگی یا داخل اور کوئی حرف ندہ نہیں اور اس طرح مندوب کے اندر بھی صرف کیا استعمال ہوگی یا استعمال ہوگی تو مورب اللہ میں کہہ سکتے ہیں آپ یا ایوہ الرجل و یا حاضر رجل و یا ایوہ حاضر رجل دونوں کو جمع کر دیا بھئی جے والتزمو رفع الرجل اور عربوں نے التزام کیا ہے بھئی اپنے اوپر لازم پکڑا ہے رفع رجل کو عربوں نے التزام کیا کیا مانا بھئی لازم پکڑا ہے رجل کے رفع کو وہ ہمیشہ یہ جو معرف باللام ہوتا ہے جس پر ایوہ وغیرہ داخل ہوتے ہیں سمجھ میں آیا الرجل لفظ یہ جو معرف باللام ہوگا اس کو عربوں عرب ہمیشہ رفع پڑتے ہیں کیا پڑتے ہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں اور عربوں نے لازم پکڑا ہے اپنے اوپر کیا رجل کے رفع کو لئن نه المقصود بن ندہ اس لئے کہ وہ ہی مقصود بن ندہ ہے وہ ہی کیا ہے مقصود بن ندہ ہے بھئی بھئی دیکھو میں نے آپ کو بتلایا یا ایو ہر رجل اصل منادہ اس وقت کون ہے ایو کون ہے اور ایو کیا ہوا مبنی علی زم تو زمہ ہے علامت منادہ کی زمہ کس کی علامت ہے منادہ کی علامت ہے منادہ کیا ہوتا ہے عموما مفرد معرفہ تو مبنی علی زم ہوتا ہے اب یہاں پر اصل منادہ ایو ہے یا الرجل ہے بھئی مقصود بن ندہ کون ہے اصل میں تو ہے مقصود بن ندہ الرجل ہے لیکن الرجل تو چلا گیا آگے وہ تو تابع بن گیا تو منادہ تو نہیں بنا سکے ہم اس کو لیکن منادہ جیسا بنا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں منادہ جیسا بنا دیتے ہیں اور منادہ تو کیا ہے مبنی علی زم تو ہم دے نہیں سکتے زم جیسا عراب چلو ہم دے دیتے ہیں مبنی تو ہم اس کو بنانی سکتے تو اس جیسا عراب ہم دے دیتے ہیں اور زم جیسا عراب کون سا ہے رفع تو اس کو ہم نے وہ عراب حرکت دے دی جو زم جیسی ہے اور زم ہے علامت منادہ کیا ہے علامت منادہ چونکہ یہی دراصل یہی منادہ ہے حقیقت کی اندر تو یہی منادہ ہے تو ہم نے اس کو کیا دیتے ہیں کس جیسا بنا دیا منادہ جیسا بنا دیا کیسا بنا دیا منادہ اور منادہ کی اندر علامت کیا تھی مبنی علیہ جیسا بنایا بلکل وہ تو بنا نہیں سکتے مبنی علی عظام تو بنا اس جیسا عراب دے دیا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَلْتَزَمُ رَفْحَ الرَّجُلِ اَرْعَرْبُونِ لَازِم پَكْرَا رَجُل کے رَفْحَ بَلِ اَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْنِّدَا اس لئے کہ وہی مقصود بِالْنِّدَا ہے وَتَوَابِعِهِ اس کا عطف ہے اَرْرَجُل پر اور عربوں نے لازم پکڑا ہے رجل کا رفع اور توابع رجل کا رفع کس کا رفع بھئے آپ نے کہا یا ایوہاد الرج یا ایوہاد الرجل اس رجل کے آگے اگر کوئی تابع آجائے تو پھر اس پر بھی عرب کیا پڑھتے ہیں ہمیشہ رفع پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں رفع پڑھتے ہیں بھئے باقی جو منادہ گزرے ان کے توابع پر کتنی حالتیں تھیں بھئے دو منادہ مفرد معارفات اس پر کتنی حالتیں پڑھ سکتے تھے نصب بھی پڑھ سکتے تھے اور رفع بھی لیکن اس کے توابع کے اندر وہ ہمیشہ رفع ہی پڑھتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ منادہ معرب کے توابع ہیں اور وہ جو دو حالتیں جائز تھیں وہ کس کے اندر منادہ مبنی کے اندر وہ دو حالتیں جائز تھیں اور یہ منادہ تو مبنی یہ تو کیا ہے معرب ہے تو لہٰذا اس کے اندر وہ ہی ایک حالت جاری ہوگی بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو عربوں نے لازم پکڑا ہے رفع رجلی و رفع توابعی اور اس کے رجل کے توابع کے رفع کو لئنہا توابع معرب اس لیے کہ یہ کس کے توابع ہیں یعنی منادہ معرب کے توابع ہیں منادہ مبنی کے توابع منادہ مبنی کے توابع ہوتے بھی تو کسی حالتیں جائز ہوتیں توابع کے اندر دو لیکن یہ تو اس کے منادہ مبنی کے توابع نہیں بلکہ کس کے توابع منادہ معرب کے لہٰذا ادھر ایک ہی حالت ہوگی وَقَالُوا يَا اللَّهُ خَاسْتَن اور عرب کہتے ہیں یا اللَّهُ خاص طور پر بھئے یا اللَّهُ یہ حربہ یہ لفظ اللَّهُ کی خصوصیت ہے ابھی تک ابھی ذابطہ آپ کو بتلایا کہ حرف ندہ جب معرف باللام پر داخل ہو تو درمیان میں ایوہا یا ایتوہا لے کر آتے ہیں لیکن لفظ اللَّهُ پر حرف ندہ داخل ہوتا ہے اور درمیان میں ایوہا وغیرہ کا اضافہ نہیں کیا جاتا یہ لفظ اللَّهُ کی خصوصیت ہے مولانا تو جیسے وہ ذات ستے ممتاز ہے اور جدا ہے اس ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے اسی طرح اس ذات کے لئے جو عالم ہے وہ عالم بھی تمام عالموں سے تمام اسمہ سے جدا اور ممتاز ہے اور اس کے اندر بھی وہ خصوصیت ہیں مولانا جو کسی اور اسم کے اندر نہیں ہے چنانچہ حضر شیخ رحمہ اللہ نے اس پر کتاب لکھی فتح اللہ جس میں لفظ اللَّهُ کے ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ خصوصیت ذکر ہیں جو کسی اور عربی کے لفظ میں نہیں پائی جاتی تو یہ ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ خصوصیت بارہ چودہ سو صفحات صرف اس ایک لفظ کی خصوصیت پر تحریر فرمائے اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ درج کی کہ لیا جو ہے کبھی معرف باللام پر داخل نہیں ہوتا لیکن لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس پر کیا ہے یا حرف ندہ داخل ہوتا ہے سمجھ میں آیا یہ عجیب لفظ ہے مولانا لفظ اللہ کہ اس کے حروف اڑاتے جائیں پھر بھی یہ ذات باری تعالی پر اس کی دلالت ختم نہیں ہوتی اللہ علف ختم کر دیں مولانا پھر بھی کیا کر رہا ہے یہ ذات باری تعالی پر دلالت کرے گا مثلا کیا رہ گیا للہ رہ گیا پھر ایک اور لام ختم کر دو کیا رہ گیا لہو پھر بھی اس کی ذات باری تعالی پر دلالت ہے اور پھر لام ختم کر دو پھر صرف ضمیر رہ گئی پھر بھی اس کی کس پر ضلالت ہے ذات باری تعالی پر دلالت ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھا خاص طور پر تو اس لفظ کی ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ خصوصیات جمع کی تو یہ لفظ اللہ کا خاصہ ہے شریع وآلہ نحارہ وآلہ 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 بحقیقت القلام